بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو ہے وہ پنجاب پولیس اٹھا کر لے گئی اور جو ہے ان کو وہاں پہ شامل تفتیش کیا گیا آٹھ اشاریہ ایک بلین فالورز رکھنے والا یوٹیوبر مشہور شخصیت ہے پاکستان میں کیا میرے خیال سے پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں ڈکی کو اور یہ خبر سامنے آئی تو لوگ حیران ہوئے اور سوچنا یہ شروع کیا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ جی ڈکی بھائی کو پولیس نے گرفتار کر لیا اب ایک اس کی سامنے ریزن سامنے آئی جو بعد میں پتا چل گئی کہ کیوں گرفتار کیا گیا لیکن اس کے اصل جو پیچھے معاملہ تھا وہ بھی اور ساتھ زاکر نائک صاحب نے جو ہے جو آج کل پاکستان کے دورے پہ ہیں انہوں نے بھی ڈکی بھائی کو جو ہے آڈو ہاتھو لے لیا ہے انہوں نے بھی ڈکی بھائی کے حوالے سے بات کی ہے تو ذرا آج یہ اس حوالے سے بات کریں گے کہ اصل میں کیوں اٹھایا گیا تھا وجہ کیا بنی اور کیا صورتحال تھی اچھا کہا گیا پولیس نے اٹھایا ہے پہلے تو میں یہ آپ کو کنفرم کر دوں ابھی میں نے جو ساری ت سیلات لیا ہے پتہ یہ چلا تھا پولیس نے نہیں بلکہ مڈل ٹاؤن او سی یو نے اٹھایا تھا جو ارکنائزڈ کرائم یونٹ ہے تو پولیس کا اٹھانا الگ ہوتا ہے او سی یو کا اٹھانا الگ ہوتا ہے تو یہ بھی ذرا مائن میں رکھئے گا بالہل جی جو سامنے کہانی آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پتہ یہ چلا کہ جو ڈکی بھائی کی میسز ہیں عروب جتوئی وہ بھی مشہور خود بے بلاگر ہیں اور ڈکی بھائی سے شادی بھی ذری بات ہے اسی س انسٹاگرام کے اوپر ایک تصویر لگائی تھی جو کہ اس گرفتاری کا باعث میں نہیں بظاہر یہ وجہ نظر آ رہی ہے اور وہ جو تصویر تھی اس میں انہوں نے اسلح کی نمائش کی تھی آپ کو پتہ ہے ویپن ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کے اوپر اگر آپ کہیں بھی اس طرح کو کام کریں تو پولیس فوری ایکشن کرتی ہے اور پھر گرفتاری ہوتی ہے اب پولیس کو یہ پتہ چلا کہ جی انہوں نے انسٹاگرام پہ تصویر لگائی اور جو ویپن تھا وہ بھی ممنوع ہوا ویپن تھا پولیس نے اس لیے اٹھایا کہ جی اس کا لیسنس آپ کے پاس ہے نہیں ہے وہ ویپن آپ نے کہاں سے لیا ہے اور یہ ساری سور اتحال لیکن حیران کن طور پہ جب ڈکی بھائی کو لایا گیا تھانے تو جو اطلاعات مل رہی ہیں جو ہمارے صحافی دوست ہیں جیسے عمر یاکوب بھائی ہیں سامان ٹی وی کے اور جو باقی لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جب ڈکی بھائی کو اور ان کو لایا گیا تو ان کو مسلسل پولیس جو ہے وہ ان کو دراتی رہی اور وہ جو ایک سو بیس ب دفعہ ہے اس کو کہہ کر دراتی رہی کہ دیکھیں نا آپ تو یہ تو آپ نے اسلحہ لے رہا ہے دونوں میاں بھی بھی قوام نے پکڑ لیا ہے کیونکہ اور آپ کے ایک سو بیس بی کے تحت جو ہے وہ آپ کو ایف آئی آر ہو سکتی ہے اور ایک سو بیس بی بڑی سخت قسم کی ایف آئی آر ہے اور یہ آپ کو پتا ہے یہ تشدگردی اور ان معاملات میں آتی ہے تو ڈکی بھائی وغیرہ کا خوب پولیس نے ان کو خوب درائی اور وہ بھی خوب درے اور یہ عمر یاکوب بھائی بتاتے ہیں عمر یاکوب بھائی کہ جی وہ اتنے ڈرے کہ ڈکی بھائی اور ان کی جو وائف ہیں یہ سعاوی دوست وہاں کے بتاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالنا شروع ہو گئے وہاں پر معاملہ کہ جی یہ اس کا قصور ہے اور اس نے لگائی تھی اور وہ بیوی کہہ رہی تھی اس کا قصور ہے ڈکی کہہ رہا تھا اس کا قصور ہے اور یہ معاملہ چلتا رہا اچھا ایک اور چیز جو بہائینڈ دا سین ہے یہ تو تھی جو سٹوری سامنے آئی ہے لیکن ایک اور چیز جو ہے جو پولیس ذرائع کنفرم کر رہے ہیں جو پولیس ذرائع بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں بیس تو اس چیز کو بنایا گیا کہ جی اصل ایک نمائش ہوئی اسٹاگرام کے اوپر اور اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ اسٹاگرام سے وہ تصویر بھی انہوں نے ڈیلیٹ کر دی اور وہ سارا معاملہ ہو گیا لیکن اس کے پیچھے جو اصل چیز تھی وہ بھی اب سارا سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بیگرانڈ میں یہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جو حکومت پنجاب ہے اس کے خلاف جو ہے نعرے بازی اس کے خلاف احتجاج کے لیے لوگوں کو مختلف طریقوں سے پرموٹ کرنا احتجاج پہ ان کو ترغیب دینا کہ جی دیکھنا یہ تو حکومت یہ نہیں کر رہی اور یہ نہیں کر رہی اور یہ ہونا چاہیے اور یہ تو حقوق ہوتے ہیں لوگوں کے اور اس طرح تو اس کے اوپر بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ سامنے ڈکی جو ہے وہ تصویر بہانا تھا ڈکی نشانا تھا اس کے پیچھے جو معاملہ نظر آ رہا ہے وہ اب یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ یہ احتجاج ہے نعرے بازی اور یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے اوپر اس قسم کے الزامات تھے کہ یہ شخص اور یہ اس کی بیوی جو ہیں یہ دونوں یہ کرتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے بھی جو ہے بتایا گیا اب جو ہے تصویر ڈیلیٹ ہو گئی ہے اور یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے اور اصلے کے حوالے سے بھی انہوں نے پھر جو ہے ایف آئی آر تو خیر جو مجھے اب تک کی انفرمیشن اس کے مطابق یہ ہے کہ ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے اور ابھی جو لیٹسٹ انفرمیشن وہ یہ ہے کہ جو مارڈل ٹاؤن او سی یو ہے انہوں نے کہا کہ جی ڈکی نے اور اس کی وائف نے مافی مانگی اور مافی مانگنے کے بعد ہلکی پھلکی تفتیش کر کے ان دونوں کو رہا کر دیا گیا اب ان کو چھوڑ دیا گیا یہ لیٹسٹ انفرمیشن جو مجھے ملی ہے اور ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی تو جو پیچھے کہانی تھی جی وہ یہ تھی اچھا زاکر نائک صاحب آج کل پاکستان کے دورے پہ ہیں اور وہ بھی جو ہے خود حیران ہوں گے کہ میں کتے آ گیا اور جو باتیں وہ کر رہے ہیں ہم پاکستانی بھی حیران ہے کہ وہ زاکر نائک صاحب کی جو ہم ایڈیٹیڈ ویڈیوز دیکھتے تھے جو یوٹیوب کے اوپر موجود ہوتی تھی اور وہ بھارت میں اور مختلف ممالک میں کھڑے ہوکے بہت بڑے دائی ہیں اور وہ جو ہے مختلف جو ہے وہ کمپیریزن کرتے ہیں مختلف ادھیان کا اپس میں اور اس طرح کے کام کر کرتے ہیں لیکن پاکستان آ کے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ان کی کلپس وائرل ہو رہے ہیں جن کے حوالے سے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے چانے والے کہتے ہیں کہ جی مخصوص کلپس کو اٹھا کر وائرل کیا جا رہا ہے اور جو وائرل کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا جو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو بالحال ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جو ہے انہوں نے بھی ڈھکی بھائی صاحب الرحیمان جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہے انہوں نے آڑے حطوں لیے ہے وہ گورنر ہاؤس میں جس دن اجتماعہ کے خطاب کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی می نے بہت سارے سیاستدان اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے جو ہے میری ملاقات جو ہے وہ ایک یوٹیوبر ہے جس کا نام صاحب الرحیمان ہے اور اسے ڈھکی بھائی بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میری ان سے بھی ملاقات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ جی یوٹیوبر نے مج کہا کہ میں اس دنیا میں تین لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں تو زاکر نائک کہتے ہیں کہ جی میں نے پوچھا کہ وہ تین لوگ کون ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تین لوگ میری آئیڈیال ہیں اور میں انہی کی طرح بننا چاہتا ہوں تو زاکر نائک کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یوٹیوبر نے مجھے کہا کہ جی میرا جو پہلا آئیڈیال ہے وہ شاروخان ہے تو وہ کہتے ہیں دوسرا میرا آئیڈیال جو ہے وہ انڈین کرکٹر ہے ویرات کولی وہ کہتے ہیں جی اس کے حوالے سے اور پھر میں نے پوچھا کہ یہ تیسرا کون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی تیسرے آپ ہیں تو زاکر نائک کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور میں نے انہیں کہا مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے انہیں کہا بھی صحیح وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے مجھے شاروخ خان اور ویرات کولی سے کیوں ملایا ہے وہ دونوں سٹارز ہیں ایک فلم میں کام کرتا ہے دوسرا مشہور کرکٹر ہے آپ نے مجھے ان سے کیوں ملایا ہے تو کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے انہیں یہ کہا تنظیہ انداز میں کہ آخر مجھے کیوں شاروخ خان اور ویرات کولی کے ساتھ شامل کیا کہ ہم سب ایک جیسے ہیں تو جو ہے اس کے اوپر وہ بتا رہے تھے کہ جی میں نے انہیں کہا کہ ہم مختلف ہیں تو آپ اپنا جو آئیڈیال ہے وہ اس کو بھی ذرا تھوڑا سا کلیر رکھیں کہ آپ کے آئیڈیال جو ہے وہ کون کون سے لوگ ہو سکتے ہیں یہ ساری صورتحال تھی جی ڈھکی بھائی اور عروب گرفتاری کے حوالے سے عروب جتو کی گرفتاری کے حوالے سے جو بیہینڈ دسین چیزیں تھیں اب یہ اچھا ہو گیا کہ وہ دونوں رہا ہو گئے ہیں ان کو معافی مانگنے کے اوپر جو پولیس بتایا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہمیں معاف کر دیں اور ان کے لغاف کوئی ہے فی آر نے تشویر انہیں ڈیلیٹ کر دی ہے وہ جو ویڈیو تھی جس میں اصلہ لہرائے گیا تھا یا نمائش کی گئی تھی اور باقی معاملات بھی انہیں کہا ہے اہندہ ہم خیار رکھیں گے جن کے حوالے سے انہیں کہا گیا کہ اہندہ آپ نے خیار رکھنا ہے تو یہ ساری صورتحال اجازت انشاءاللہ اگلی وڈیو ملقات ہوگی اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے اللہ پاکستان کامی ناصر و اس کے اقلاف ساس شنگن والوں کو انہیں سنابود کرے ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے مجھے ممکن صاف ملے اجازت دیں جی پاکستان زدابط اللہ حافظ